اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فاطمہ قاسمی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نگران وزیر آسم انوار الحق کاکٹ کے زیرے صدارت ہونے والے اس آئی ایف سی ایپکس سمیٹی کے اجلاف میں چیف و فارمی سراف جنرل آف سیمونیر نے بھی شرکت کی چیف و فارمی سراف جنرل آف سیمونیر نے معیشت کی بہاری کے لیے نگران حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دھیانی کرا دی انہوں نے کہا کہ پاک پوچھ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی اور اس موقع پر نگران وزیر آسم نے ہدایت کی کہ جن منصوبوں کی نشان دہی کی گئی ان کی جلد تتمیل یقینی بنائی جائے ایپ ایپ سامیٹی نے ملکی معیشت کی بہاری کے لیے ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر اتمنان کا اصحاد کیا ہے ملک میں بجلی کے نرکوں اور بلوں کے معاملے پر نگران وزیر آسم انوار الحقاقر نے وفاقی کابینہ کا اچھلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق وزارت تاوانائی نے بجلی کی بجلی اور بلوں سے متعلق تجاویز تیار کر لی وزارت تاوانائی کی تجاویز کی آج وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی نگران وزیر آسم انوار الحقاقر سے گزشتہ روز وزیر تاوانائی نے ملاقات کی ہے ملاقات میں انہوں نے بجلی کے نرکوں اور زائد بلوں سے متعلق مشاورت کی بجلی کے بلوں میں ممکن آرے لے فکرمات کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق نگران وزیر آسم اور وزیر تاوانائی نے مطلقہ داروں کے افسران اور ملاقاتین کو مفت بجلی کی فراہمی کے معاملے پر بھی غور کیا وزیر تاوانائی کی جانت سے بجلی کے بلوں میں ممکن آرے لیف سے متعلق مختلف آپچنز پیش کیے گئے بجلی کے بلوں میں شامل ٹیکس سابع اجرائے سا لیا گیا وزیر آزم آفیس کے مطابق بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق وزیر آزم کی زیر صدارت باززابطہ اچھلاس آج ہوگا جس میں عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے علامی کے مطابق وفاقی داروں حکومت میں لائر سنننشنز میں ملک پر کے بکلا شریک ہوں گے علامی میں سپریم کورٹ بار کے جانت سے کہا گیا کہ پاکستانی عوام کو بورڈ کے بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا عام انتخابات میں تاخیر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی سپریم کورٹ بار کے علامی کے مطابق جمہوریت کی بقا اور قانون پر عملداری کے لیے نوزے روز میں انتخابات ناتذیر ہیں سابق وزیر اطلاع سنش اور جیلی نام میمن کی حلقے کے عوام سے ملاقاتیں عوام نے مختلف ترقیاتی سکیموں میں شرجی لی نام میمن کا شکریہ داختیا علاقہ مکینوں نے درپیش مسائل سے متعلق شرجی لی نام میمن کو آگاہ کیا اور اس موقع پر سابق صوبائی وزیر نے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل جلد جلد حل کروائے چاہیں گے شرجی لی نام میمن نے یقین دھیانی کروائے کہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں بھی عوام پیپلز پارٹی کو کامیاب پروائیں گے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی عوامی توقعات پر پوری اترنے والی واحد جماعت ہے پاکستان ٹوڈے سے پھر وقت اتنا ہے